نمشکار میں ہوں امیت اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ڈرم سٹی ٹیوٹر تو ڈرم سٹی ٹیوٹر میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی جو میرے ٹاپک ہے وہ بہت ہی اب ہو سکتے ہو کہ بہت ہی ڈیمانڈ میں یہ بھی ٹاپک رہتی ہے بکاوز آف کی کسی ہم لوگ براوشر کیسے بنا سکتے ہیں تو براوشر ڈیزائننگ فلایرز یہ سب ہی جو ڈیزائننگ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا خود کا اپنا براوشر ہو اور اس کو میں اپنے کمپنی کے اکارڈنگ اس کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پروڈکٹ کو اپنے جو بھی چیزیں ان کے ہیں تو اس کو اگر پریزنٹ کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں براوشر بنانا ہوتا ہے تو آج ہم لوگ دیکھنے والے الیلسٹیٹر میں کمپلیٹلی کی براوشر ڈیزائن کیسے کر سکتے ہو آپ لوگ تو چلیے دیکھتے ہیں براوشر ڈیزائن ہم لوگی الیلسٹیٹر میں کیسے کر سکتے ہیں تو سیدھا چم کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر تو آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں براوشر ڈیزائن تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے فرسٹ میں آپ کو یہاں پر جانے ہیں اور آپ کو یہاں پر اپنے 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 کارڈنگ جو بھی ڈیزائن آپ کو چاہیے کتنے سائز کا آپ کو ڈیزائن چاہیے ہوگا اس کے کارڈنگ آپ یہاں پر اپنا ڈاکیمنٹ کو لے سکتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر فرسٹ جو آپ کا اورینٹیشن ہونا چاہیے وہ آپ کا لینڈسکیپ میں لے سکتے ہو لینڈسکیپ میں لینے کا مطلب ہو جاتا ہے جب بھی آپ لوگ براوشر بناو گے تو اس میں فولڈز ہوتے ہیں کہ ٹو فولڈز ہوں گے یا تھری فولڈز ہوں گے تو اس کے کارڈنگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ براوشر ڈیزائن کرتے ہیں تو میں جو آج بنانے والا ہوں اس میں تھری فولڈز براوشر میں بنانے والا ہوں تو تھری فولڈ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ لیٹر سائز لے سکتے ہو آپ چاہتے ہو یہاں پہ انچز میں لے سکتے ہو سنٹی میٹر میں لے سکتے ہو یا پھر آپ میلی میٹر میں لے سکتے ہو تو آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سائز کیا ہوگا اس کے کارڈنگ آپ بناوگے پوری کا پورا ڈیزائن تو سب سے فرس میں اورینٹیشن لے لیتا ہوں یہاں پہ کچھ اس طرح سے ویٹھ لے لیتا ہوں میں یہاں پہ سنپل سا لے لیتا ہوں میں لائک پیپر کا سائز آپ تھوڑے سے کم زیادہ کر سکتے ہو تو میں پیپر کا سائز کے کارڈنگ میں تھوڑے سے کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں لے لیتا ہوں لائک نائن ویٹھ میں نے لے لیا نائن انچز and then height 8.5 آپ رکھ سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے and then آپ چاہو تو margin آپ چھوڑ سکتے ہو کہ کتنے margin آپ کو چاہیے ہوں گے پیپر میں تو میں یہاں پہ 0.2 تو میں یہاں پہ 0.2 انچز کا margin میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے ڈیزائن میں obviously آپ کو color جو mode ہے وہ CMY کے ہی چاہیے ہوگا because آپ کو print نکالنے ہیں تو آپ CMY کے mode کو ہی یہاں پہ select کر لینا and then یہاں پہ high resolution پی پی آئی 300 selected ہونے چاہیے تو یہ ہمارا basic settings ہے جو آپ کو چاہیے ہوگا and then آپ اس کے اوپر create پہ click کر دو تو ایک بار آپ نے جب یہاں پہ click کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا یہاں پہ کچھ اس طرح سے آ گئے ہیں یہاں پہ document okay تو سب سے first جب بھی آپ کا یہ document یہاں پہ آ جائے تو آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے سب سے first کہ آپ نے یہاں پہ control arm کر لو means آپ کو ruler لے لینا ہے تو ruler بہت important ہے یہاں پہ جب بھی آپ کچھ بھی brochure design کر رہے ہو یا پھر آپ کبھی بھی greetings ور بناتے ہو greetings card بناتے ہو یا پھر آپ فلائرز بغیرہ بناتے ہو تو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے کیا ہے یہاں پہ simple سا آپ یہاں پہ ایسے آ جاؤ and then اسے drag کر دو because آپ میں نے 9 لے رکھا یہاں پہ تو آپ کو simply یہاں پہ 3 میں چاہ کر آپ کو اسے لے لینا ہے آپ control plus کرو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے جو guideline لیا ہے وہ 3 کے آس پاس ہے آپ کو proper 3 پہ نہیں آرہے تو آپ اس کو کیا کرو first view guides پہ and then یہاں پہ guides جو ہے اس کو آپ پہلے lock کو unlock کر لو and then proper آپ لے سکتے ہو یہاں پہ جا کر دیکھو یہاں پہ آپ کا آرہا ہے division point 3 پہ right تو means first آپ کو یہاں پہ partition جو لینا ہے وہ 3 inches میں 3 inches میں لے لینے ہیں and then again just drag کر دو یہاں پہ اس time آپ کو لے لینا ہے 6 پہ okay control plus کر لو دیکھو کہ 6 پہ ہے یا نہیں ہے تو I think 6 پہ almost ہمارا 6 پہ ہی یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ آپ کے جو smart snapping ہے وہ on ہے تو آپ کو perfect آپ کو snap مل جائے گا آپ کے grid میں یا پھر آپ کے guide میں okay تو guideline کو آپ اس طرح سے adjust کر سکتے ہو تو first ہو گیا تو آپ آپ کو یہاں پہ کچھ designs چاہیے ہوں گے کہ آپ brochure کس کے اوپر بنانا چاہتے ہو تو بہت سارے چیز ہوتے ہیں چاہے traveling کے اوپر ہوتے ہیں even though like 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 کسی car کے بارے میں ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز electronic device کے اوپر بھی بھو ہوسکتے ہیں education sector کے اوپر بھی ہو سکتا ہے completely cloth کے اوپر ہو سکتے ہیں shoes کے اوپر میں fashion کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو میرا topic ہے آج کا وہ چاہتا ہوں کہ traveling کے اوپر میں براشر design کروں مجھے travel کرنا بہت پسند ہے تو اس لئے میں traveling کے اوپر میں بنانا چاہتا ہوں کچھ ویسا میں بنانا چاہتا ہوں آج تو سب سے first میں کیا کرتا ہوں design بنانے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ کچھ بھی کسی بھی طرح کے design create کر سکتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ چلا جاتا ہوں elliptical shape لے لیتا ہوں تو میں نے کیا کہ یہاں پہ elliptical shape draw کر دیا کچھ دیکھ نہیں رہے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ جب بھی آپ elliptical shape لے رہے ہو تو جتنا بڑا آپ چاہیے ہوگا آپ اتنے بڑے design shape create کر سکتے ہو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی thickness increase کر دوں and then guide کو بھی lock کر سکتے ہو otherwise move ہو سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں view میں جاتا ہوں and then یہاں پہ guides lock guide کر دیتا ہوں after that آپ views میں لے سکتے کچھ بھی اب یہ stakes جو میں پاتھ لے رکھا ہے اسے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں and then 100 points لے لیتا ہوں i think 100 بھی enough نہیں ہے تو میں 300 points کا میں نے اس طرح سے میں ایک elliptical shape create کر دیا ہے اب آپ کو کر نا کیا ہے اس shape کو چلے جانا ہے simple object میں چلے جاؤ جاؤ پہ 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 میں and then outline stroke لے 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 میں اس کو fill color میں convert کر دیا ہے یہ بہت important ہے and پھر اس کی بات میں ریکٹنگل میں آتا ہوں and ایک ریکٹنگل میں آپ کچھ اس طرح سے background بنا سکتے ہو کچھ ایسا اوکی تو میں نے کچھ ایسے لے لیا right click arrange send to back okay تو میں black color نہیں رکھ نا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں and then میں تھوڑا سا dark gray color آپ رکھ سکتے ہو کچھ ایسے تو میں نے dark gray کر لیا ctrl plus کر لوں because آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پر یہاں fit fit ہے یا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ تھوڑے سے باہر نکل رہے تو میں تھوڑا سا اس کو اندر کی طرف کر لوں گا کچھ ایسا آپ دیکھ لینا ایک بار کہ یہ ہمارا perfect ہمارے یہاں پر size میں آ جائے تو ایک بار یہ perfect size میں آ جائے گا تو یہ ہو گیا یہاں پہ سبی جگہ ہو گئے ایک بار جب یہ ہو جائے ہمارے perfect fit ہو جائے ہمارے screen پہ یا پھر ہمارے document پہ تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ simple آپ اس کے اوپر fill color apply کر دو fill color apply کرنے کے بعد دونوں کو select ڈلو کچھ ہوں آپ چاہو تو یہاں پہ اور بھی کچھ بنا سکتے ہو like different different shapes create کر سکتے ہو like میں نے کیا کیا یہاں سے میں نے ایک ایسا shape create کیا arrange and then اسے send to back کر دی تا ہوں and then میں یہاں پہ تھوڑے سے mustard color لے لیتا ہوں یہاں پہ کچھ ایسا جیسا مجھے چاہیے ہوگا میں ویسے یہاں پہ لے لیتا ہوں تو size of increase کر لو جیسا اب کچھ چاہیے ہوگا ویسے آپ یہاں پہ design کو رکھ سکتے ہو see ایسا and then مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ جب جانے کے بعد میں اس چیز کو یہاں سے simple سا لے لو کچھ ایسے جتنے بھی اندر میں چاہیے ہوں گے لے لینا and then دونوں کو slate کر کے اپ click کر دو ایسے fine تو simple سا جتنے اندر میں رہے and then arrange send to back کر دینا see تو کچھ اس طرح سے آپ یہاں پہ مل جائیں گے and then تو لے سے آپ یہاں پہ adjustment چاہیے ہوگا تو click and then move تو بولنی کا مطلب ہے کچھ اس طرح سے آپ designs کو create کر سکتے ہو جیسا آپ کو designs چاہیے ہوں گے اس طرح کے designs آپ یہاں پہ create کر سکتے ہو کچھ ایسے fine تو میں نے کچھ اس طرح سے بنا دی ہیں یہاں سے کچھ design and even تو چاہو تو یہاں سے کچھ designs کو اس طرح سے لے سکتے ہو as stroke kind of see okay تو یہ completely آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو براشر بنا رہے ہو اس میں lines shape colors کو آپ کس طرح سے آپ use میں لیتے ہو okay تو بہت easy way میں آپ چاہو تو بہت easy way میں آپ چاہو تو یہاں پہ بنا سکتے ہو کچھ ایسے okay تو میں نے کچھ design بنا لیے تو یہاں ہو جانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں تو paint tool بھی use کر سکتے ہو یا پھر curvature tool بھی use کر سکتے ہو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں el لے لیا تو جیسا بھی آپ کو چھئی ہو گا ویسے ویسے آپ shape کرتے چلے جاؤ کچھ اس طرح سے تو یہ completely آپ کے اوپر ہے تو میں نے کیا کیا آگین یہاں پہ تھوڑا سا لے کے آگیا میں ایسا آپ چاہو تو اس سے مرچ کر سکتے ہو اپنے لے سکتے ہو 1 2 پائنٹ ایسے اور ایک دو لائن سا create کر سکتے ہو تو یہ ہو جانے کے بعد مجھے کچھ ایڈ کرنے مجھے کچھ ایمیجز 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 سب سے فرسٹ اور میں ایمیجز سب سے فرسٹ فرسٹ ایمیجز سب سے فرسٹ آپ کی سب سے ایمیجز آپ کو image کو پہلے adjust کر لینا ہے یہاں پہ properly کی کس طرح کا image چاہیے مجھے تو میں نے کچھ اس طرح سے image میں نے لے لیا یہاں پہ and then میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جا کر میں صرف اتنے image کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جا کر میں کر دوں گا mask تو آپ کو selection لے لینا ہے جتنے بڑے area میں آپ کو چاہیے ہوگا تو selection میں آ جاؤ and then یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں تھوڑے سے اوپر تک لے لیتا ہوں یہ بھی میں تھوڑا سا اس line کے اوپر لے لیتا ہوں two point کو میں کر لیتا ہوں point five because of کی یہ جیادہ بیٹر ہے control plus کر لو آپ تھوڑے بھی دو دو ہونے نہیں چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جا کر exact جتنے مجھے size چاہیے لے لیا میں نے image کو بھی select کر لیا and then اس container کو بھی I mean جو selection میرا تھا اسے بھی میں نے لے لیا right click and then clipping mask اب right click arrange send to back کر دو تو یہ میرا ہو گیا send to back میں نے first image یہاں پہ لے لیا اپنے traveling کے recording okay اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میرا ہو گیا traveling کے recording میں نے image لے لیا sorry browser کے recording میں نے اپنا image لے لیا ہے اب مجھے یہاں پہ کچھ کرنا ہے like میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا لکھش دیپ کچھ اس طرح سے tourism کے recording میں نے لکھ دیا لکھش دیپ آپ چاہتے ہو تو font کو change کر سکتے ہو تو جیسے بھی font چاہیے ہوں گے تھوڑا سا bold میں نے لے لیا یہاں پہ لکھش دیپ کے recording تو میں تھوڑا سا font ایسا change کرتا ہوں جو ہمارا جو مجھے وہ وہاں پہ زیادہ suit کر رہے لکھش دیپ کے recording تو اے تینک میں تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں کچھ تو میں یہ font لکھش دیپ کو and then تھوڑا سا تھوڑی چھوٹے کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھش دیپ کے recording تو تھوڑا سا میں اس کو کچھ اس طرح سے میں نے لے لیا اگر انڈیا کا font میں соответ все change کرنا چاہتا ہوں فونٹ میں چینج کر کے لکھنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا لکش دیپ انڈیا کچھ ایسا 2024 سمپل سا تو مجھے اتنا لکھنا تھا تو میں نے اتنا لکھ دیا یہاں پہ لکش دیپ انڈیا 2024 and then again کلر فیل توڑا زمین کلر فیل کر دیتا ہوں کچھ اس طرح کا سمپل تو یہ میرا کچھ میں نے کچھ اس طرح سے بنا دیا لکش دیپ انڈیا 2024 2024 and then میں یہاں پہ آتا ہوں کچھ اور بھی آڈ کرتا ہوں یہاں پہ تو میں نے یہاں پہ کیا کیا سمپل ساہکار اور میں نے یہاں پہ ایک ریکٹ انگل دراؤ کر دیا کچھ اس طرح سے جتنا مجھے چاہیے تھا and then arrange sent to back کر دیتا ہوں اسے کچھ ایسا تو میں نے یہاں پہ کچھ لکھ دیا پنچ لینگ the new favorite کچھ اس طرح سے and then یہاں پہ میں again white کلر فیل کر دیتا ہوں کچھ ایسا تو یہ ہمارا ہو گیا یہاں پہ کچھ ایسے میں نے لکھ دیا لکش دیپ آپ کو یاد رہنا ہوگا کہ یہ ہمارا فرنٹ پیج ہے تو جب بھی یہ فولڈ ہوں گے تو یہ فرنٹ میں آ جائیں گے یہ میڈل میں آئے گا اور یہ بیک میں چلے جائے گا تو لکش دیپ انڈیا 2024 the new favorite میں نے لکھ دیا یہاں پہ and then یہاں پہ کچھ content لکھ دیتا ہوں text میں جاؤ and then یہاں پہ میں نے تھوڑے سے content یہاں پہ لکھ دیا ہے کچھ ایسا white color ایسا کچھ لکھا نہیں ہے بس simple سا میں نے lorem ipsum کا ہی لکھا ہے کیونکہ content میں زیادہ کچھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا تو اس کے لئے لے لیا and then یہاں پہ ایک line یہاں پہ آپ white line کو لے لو کچھ ایسے ایک اور line یہاں پہ میں نے draw کر دیا means کچھ ایسا okay تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کچھ ایسے آپ لے لو یہاں پہ and then ثورا alignment آپ proper کر لو کچھ ایسے میں نے لے لیا یہاں پہ okay تو یہ بھی ہمارا ہو گیا یہاں پہ بھی میں چاہتا ہوں کچھ image لینے کے لیے تو میں کیا کرتا ہوں simple سا ایک اور image لے کر آتا ہوں میں تو یہاں پہ میں نے ایک اور image لے لیا یہاں پہ and then میں کیا کرتا ہوں identical shape first اس کو آپ تھوڑے سے چھوٹے کر لینا تو میں نے کیا کیا تھوڑے سے چھوڑے سے size میں نے یہاں پہ لے لیے کچھ اس طرح سے جتنے میں وہ fit ہو جائے okay دونے کو select کر لو and then clipping mask آپ کر سکتے ہو کچھ ایسے آپ لے سکتے ہو and then میں کیا کرتا ہوں ایک اور یہاں سے draw کر لیتا ہوں stroke کو but یہ اس stroke میں میں کیا کرتا ہوں تھوڑے سے color جو fill کروں گا میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو color میں fill کرنا چاہتا ہوں وہ اسی color کو میں fill کرنا چاہتا ہوں تو select کر لو and then color fill کر دو آپ orange میں تھوڑے سے میں نے لے لیا یہاں پہ 8 to 10 or might be 14 یہ بھی ٹھیک ہے ctrl g کر دو دونوں کو and then میں اس کو اسے تھوڑے سے چھوٹے کر دیتا ہوں یہاں پہ بھی آپ کو چاہیے لگا دو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں i think یہاں ٹھیک ہے and then stroke کو تھوڑا سا میں کیا کرتا ہوں تھوڑے سے thin کر دیتا ہوں 14 نہیں چاہیے ہوگا 8 بھی i think کافی ہے تو یہ میرا ہو گیا یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں contact us like تو یہاں پہ میں نے کر دیا contact us color آپ کو white ہی رکھ لو آپ کچھ ایسے تھوڑے سے چھوٹے کر دینا آپ تو contact us میں نے رکھ دیا یہاں پہ and then یہاں پہ آپ کو phone number لے لینا ہے یا پھر کچھ بھی آپ یہاں پہ لے لو like یہاں پہ میں نے لے لیا 34 سے میں نے کر دیا یہاں پہ 12 point and then for example میں نے لے لیا یہاں پہ 91 space کوئی بھی digit میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تو کچھ اس طرح سے میں نے font لے لیا یہاں پہ 12 point کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ 18 point تھوڑے سے select کر کے and then again یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا font کا color change کر دیتا ہوں white color and then alignment center line کر دو آپ سب سے best ہے جب بھی آپ text لے رہے ہو select کرو and then center align کر کے آپ یہاں پہ contact us میں جا سکتے ہو کچھ ایسے and then جو بھی آپ یہاں پہ contact us کے لیے جو بھی آپ text چاہیے ہوں گے اپلے لینا میں dummy text use کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے اوکے تو یہ ہو گیا ہمارا contact us کا and then یہاں پہ اپنا کچھ contact لگ دیا کی like تو میں نے یہاں پہ لگ دیا tourist packages تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں میں نے tourist packages لگ دیا یہاں پہ simple سا آپ چاہو تو یہاں پہ رکھ سکتے ہو and then یہاں پہ آپ کچھ points add کر سکتے ہو tourist packages کے اوپر میں میں نے یہاں بنا لیا کچھ ایسے dots ہیں یا bullets بول سکتے ہو ایک one kind of bullets ہی ہیں تو یہاں پہ میں کچھ ایسے bullets جیسے بنا دی ہیں چھوٹے چھوٹے سے کچھ ایسے کچھ ایسے کچھ ایسے کچھ ایسے 3 1 2 3 4 5 میں ایسے کچھ بنا دی ہیں and then یہاں پہ چاہو align کر سکتے ہو center align and distribute بھی آپ کر سکتے ہو تو یہ easy way میں distribute کر سکتے ہو چاہو then جو بھی آپ پک چیز چیز ہیں وہ آپ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں 6 points لے لیتا ہوں یا 8 points میں لے لیتا ہوں text کو and then میں کیا کرتا ہوں text پہ جاتا ہوں and then یہاں پہ جا کر میں text کو اس طرح سے لے لیتا ہوں see ok then مجھے تورے سے align کر لیتا 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 سب کچھ ایسے and then یہاں پہ alignment پہ چلے جاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ align کر سکتے ہو تو میں نے align کر دیا یہاں پہ text کو packages and then جو packages ہیں وہ ہیں and then یہاں پہ لگ دو www dot تو مجھے کچھ نہیں رہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے first آپ یہاں پہ جاؤ text میں and then پہلے تو font change کر دو font color change کر دو i mean تو میں نے یہاں پہ www dot indiantourism dot com simple سا میں لگ دیا www indiantourism dot com تو میں کچھ اس طرح سے میں یہاں پہ بنا دی کچھ اس طرح سے میں لے لیا آپ چاہو تو font change کر سکتے ہو تو میں جا کے font کو change کر دیتا ہوں کچھ بھولنے کا مطلب ہے آپ کچھ اس طرح سے آپ اپنے پورے کپور براشر ڈیزائن کو create کر سکتے ہو کچھ بھی بنا سکتے ہو اپنے حساب سے کوئی ڈیزائن آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ ڈیزائن آپ یہاں پہ لے سکتے ہو یہ completely آپ کے اوپر ہے کہ آپ ڈیزائن کیسا بنانا چاہتے ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا جو براشر ڈیزائن وہ آپ کو میں نے دکھایا آج کی اچھی لگی ہے اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار اسی طرح سے برقرار رکھیں ملتے ہیں illustrator کے نیو ٹاپک